ادھک سیدھا سادھا ہونا بھی اچھا نہیں ہے سیدھے ورکش پہلے کاٹ لیے جاتے ہیں اور ٹیڑے میڑے بچ جاتے ہیں یہاں پہ جو سیدھا سادھا ہونے کی بات کری جا رہی ہے نا اس کا کنیکشن امانداری ہے بے ایمانی سے نہیں ہے اس کا کنیکشن سمجھداری اور بے اکوفی سے ہے مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سیدھے سادھے مت بنو مطلب کہ آپ بے ایمان ہو جاؤ یا پھر اگر کوئی سامنے والا چور ہے تو اس کے ساتھ میں چور بن جاؤ یہ نہیں کہا جا رہا ہے یہاں پر یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کرمینل ہے اور آپ کو حام کرنے کے لئے آ رہا ہے تو اتنے بے اکوف مت بنو کہ وہ جو چاہے آ کر کے آسانی سے آپ کے ساتھ میں کر کے چلا جائے تو سیدھا سادھا کس کانٹیکس میں کہا جا رہا ہے سیدھا سادھا کہا جا رہا ہے سمجھدار اور بے اکوف کے کانٹیکس میں اب کون ہے سمجھدار اور کون ہے بے اکوف اگر ہم اپنے دماغ کو یوز نہ کرے تو ہم کو کیا کہو گے آپ بے وکوب بھی کہہ سکتے ہو اور سیدھا سادھا بھی کہہ سکتے ہو بلکل ایک جانور کے جیسا بھولا بھولا جو اس کا بیسک نیچر ہوتا ہے بس اس کے حساب سے چلتا چلا جاتا ہے وہ ایک سیدھے ڈیریکشن میں چلتا ہے اس لیے جانور کو پکڑا جا سکتا ہے اس کو قید کیا جا سکتا ہے اور اس کو اپنے حساب سے چلائے جا سکتا ہے اس کو انسان یوز کر سکتا ہے اور کرتا ہی ہے تو اگر آپ انسانوں نے کے باوجود بھی اپنا دباغ یوز نہیں کرتے ہو تو کیا کہیں گے آپ کو آپ کو سیدھا سادھا بھی کہہ سکتے ہیں اور بے وکوب بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک ہی ڈیریکشن میں چلتے چلے جاتے ہو جو بھی آپ کا بیسک نیچر ہے بس اس کے حساب سے چلتے ہی چلے جاؤ گے یہ نہیں دیکھو گے کی سیچوئیشن کیا ہے یہ نہیں دیکھو گے کی سامنے والا کیا ہے انفاکٹ اچارے چڑکے کا ہی ایک اور کوٹیشن ہے جو اس بات سے بلکل پرفیکٹلی لنگ ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں جو تمہاری بات سنتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے اس پر کبھی وشفاس مت کرو کتنی پاورفل بات کری جاری ہے جو سیدھا سادھا آدمی ہوگا وہ اس بات کی depth کو نہیں سمجھ پائے گا وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے گا جو تمہاری بات سنتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے اس پر وشفاس کیوں نہ کرو کیونکہ وہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہے وہ آپ کی بات میں جب انٹرسٹڈ نہیں ہے تو آپ میں انٹرسٹڈ کیسے ہوگا اس کا انٹرسٹ صرف اس میں ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ فٹا فٹ سے کیسے ہو جائے چاہے اس میں آپ کا نقصان بھی ہو جائے تب بھی اس کو فرق نہیں پڑتا ہے جو آپ کی بات تک سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ آپ میں کیسے انٹرسٹڈ ہوگا تو اس طریقے سے ہم کو پہلے سمجھنا ہوتا ہے کہ جو سامنے والا پرسن ہے اس کی دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کی اکورڈنگ ایک کرنا ہوتا ہے نہیں تو ہم بہت ہی بری طریقے سے لائک میں فٹ سکتے ہیں اور فٹتے ہی ہیں جیسے کہ ایک جانور فٹ جاتا ہے ایک آدمی کے جال میں ایسے ہی جو سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں یعنی جو اپنا دماغ نہیں لگاتے ہیں وہ فس جاتے ہیں ایسے لوگوں کے جال میں جو بالکل شکاری کے جیسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سیدھے سادھے ہیں کسی طریقے سے ان کو فسا دیا جائے کسی طریقے سے ان کو بے کو بنا دیا جائے تو اگر ان شکاریوں سے آپ کو بچنا ہے تو آپ کو ٹیڑا ہونا پڑے گا ٹیڑا مطلب بے ایمان نہیں ٹیڑا مطلب سمجھدار ہونا پڑے گا سمجھدار مطلب کیا کہ آپ کا مائن کسی بھی situation کی دونوں sides کو دیکھ سکے دونوں پہلوں کو دیکھ سکے تو آپ کو کہیں گے آپ سمجھدار ہو نہیں تو آپ بے کوف ہو ٹیڑے کا مطلب کیا کہ وہ adapt کر جاتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں situations کے according اور سیدھے کا مطلب کیا کہ جو نہیں بدلتے ہیں جو خود کو change کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس کو اس طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ سیدھے کا مطلب کیا کہ جو سیکھ نہیں رہا ہے جو بھی کچھ اس کے ساتھ past میں ہوا ہے وہ سیکھ نہیں رہا ہے یعنی کہ ایک ہی گلتی کو بار بار کر رہا ہے اسی کو تم بے کوف کہیں گے گلتی کرنا مطلب بے کوف ہی نہیں ایک ہی گلتی کو بار 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 کرتے رہنا وہ بے کوف ہی ہے اور سمجھدار کس کو کہیں گے جو نہ صرف اپنی گلتیوں سے سیکھے بلکہ دوسروں کی گلتیوں سے بھی سیکھ جائے وہ سمجھدار ہے اس کو آپ ٹیڑا بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ اب اس کی خود کی لائف کا جو experience ہے مان لو اس دائرے میں ہے وہ اس کی beyond بھی سوچ سکتا ہے کیونکہ اس نے اوروں کے لائف کے experiences سے بھی سیکھ لیا ہے یہ بات بڑی interesting ہے اگر آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ میں دیکھ پا رہے ہو تو دیکھوز کیا ہوتا ہے دیکھو دو طرح کی reactions ہوتے ہیں جو لوگوں سے ہم کو ملتے ہیں ایک ہوتا ہے جو سب expect کر رہے ہیں وہ ہی آپ نے بول دیا تو اس میں اتنا مزہ نہیں آتا ہے اس میں آپ کو اندر سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں ایک sense of نہ تو satisfaction ہوتا ہے نہ ایک sense of proud ہوتا ہے نہ کچھ اندر trigger ہوتا ہے بٹ جیسے ہی آپ surprise دیتے ہو تو سامنے والے کو بھی جھٹکا لگتا ہے اس کو جتنا زور کا جھٹکا لگتا ہے آپ کو بھی اتنا مزہ آتا ہے یہ چیز روز میرے ساتھ میں ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا ہے میں آپ کو اپنا اگزامپل دیتا ہوں بہت سارے لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا ہے میں انفیکٹ جو بھی بولتا ہوں ان کو جھٹکا لگتا ہے اسی میں مجھے مزہ آتا ہے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کوئی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا exact opposite ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوتا ہے اسے کوئی میرے کو ملتا ہے تھوڑا بات میرے بارے میں اس کو پتا ہے تو وہ کیا کہے گا کہ آپ کا یہ کام بہت بڑیا ہے موٹیویشنل سپیکنگ کا میں کہتا ہوں میرا یہ کام نہیں ہے کام نہیں ہے مطلب آپ یہ ہی تو کرتے ہو میں نے کہا نہیں وہ میرا پیشن ہے یہ جو آپ کر رہے ہو اس کی پیسے کہاں سے آتے ہیں یہ میں خود فند کرتا ہوں آپ خود پیسے لگا کر یہ کر رہے ہو تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہر لائن میں ایک جھٹکا ہے ہر لیول پر ایک جھٹکا لگتا ہے اس ہی میں مزہ آتا ہے لیکن یہ سب ان کے لئے جھٹکا ہے میرے لئے نہیں ہے کیونکہ میرے فندے کلیر ہے میرا اپنا پرپس کلیر ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں وہ کر کے exactly کیا ہونے والا ہے آنے والے دس سال بعد کیا ہونے والا ہے پچاس سال بعد کیا ہونے والا ہے ہزار سال بعد کیا ہونے والا ہے میں وہاں تک دیکھ رہا ہوں تو میرے فندے بلکل کلیر ہیں آنسرز بلکل کلیر ہیں کوئی بھی آئے گا بہت لوگ اپروچ کرتے ہیں بہت طرح طرح کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کہ آپ بولو نا کتنے پیسے لوگیں میں نے کہا تو بھائی سب پوچھ دیتے تب بھی نہیں آؤں گا سمجھے تو مزہ آتا ہے کھیلنے نہیں تو بندہ فسل جاتا ہے جیسے فور ایکجامپل یہاں پر ایم شور کہ جیسے آپ لوگوں سے میں پوچھوں گا کہ یہ کرنا چاہتے ہو آپ کہو گے کہ نہیں میں یہ کام تو بلکل بھی نہیں کرنا چاہتا اچھا ٹھیک ہے بیسزار روپے مہینے کا ملے گا نہیں نہیں میں نہیں کرنا گا پچاسزار روپے مہینے کا ملے گا ایک منٹے گل سوچنا پھر لاکھ روپے مہینے کا ملے گا سر کرو نا بتاؤ رہا تو وہاں پر کچھ بھی انٹرسٹنگ نہیں ہے بڑا بورنگ سا ہے کیونکہ یہی دنیا میں ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ سب کا اپنا ایک ریٹ کارڈ ہے چاہے وہ کتنا بھی بڑا سیلیبرٹی کیوں نہ ہو پیسے دو اور کچھ بھی بلوالا سب بکنے کے لئے تیار بیٹھے کچھرا بھی بیچنے کے لئے بکھ رہے ہیں میں نام نہیں لگا کسی کا جانتے ہو نہیں ایسے سوپورڈ سیلیبرٹیز کو اب مزہ کسیز میں آتا ہے کچھ ایسا کرو جو کوئی سپنے بھی نہیں سوچ سکتے کہ اگر میں اگر نام نہیں لگا وہ سیلیبرٹی ہے وہ مان لو ایک کروڑ میں آ جاتا ہے دو کروڑ میں آ جاتا ہے تو بھائی میرے کو سو کروڑ دے گا تب بھی میں نہیں آؤں نہ ہے تو نہ ہے مزہ اس پہ ہے کہ آپ کچھ ایسا کرو جو تھوڑا سا اگر بہت زیادہ نہیں بھی تھوڑا سا دنیا سے کچھ الگ ہو یا جو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس سے تھوڑا سا الگ ہو پور ایکجامپل آپ کا فیمیلی بیگرون بہت ہی کنزرمیٹیو ہے تو وہاں پہ سب آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی سیچ کے بعد میں آپ کی شادی ہو جائے گی اس کے بعد میں بچے ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ جائے گا انڈیا میں یہ ہی چلتا ہے میں ٹھیک کہہ رہو گلت کہہ رہو اس کے باوجود بھی اگر آپ کچھ کر جاؤ تو کچھ مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا تو تھوڑا سا لائف کو انٹرسٹنگ بناو انٹرسٹنگ کیسے بنی رہتی ہے جب آپ نے کچھ تھوڑا سا الگ کیا ہے اور الگ کیا ہوتا ہے یہ ہم سے سمجھ رہا یہ ہم سے سمجھ رہا اب میں اس کو سمپ کر رہا ہوں جو بھی اب میں اپنے کہا ہے اس کو سمپ کر رہا ہوں الگ کی دیفنیشن کیا ہے الگ کی مطلب کیا ہے کہ ہاں یہاں پہ الٹے لٹک جاؤ اور بولو کہ میں کچھ الگ کر رہا ہوں یہ ہے الگ کی دیفنیشن what is الگ basically social norms ہیں یہ society کچھ norms بنا دیتی ہے کہ آپ کا background یہ ہے تو آپ کو یہی کرنا ہے الگ کی دیفنیشن کیا ہے جو اس نوم سے تھوڑا سا ہٹ کر کے جو دنیا آپ کے لئے کچھ norms بنا رہی ہے یا کچھ boundaries بنا رہی ہے جیسے اس boundaries سے بہار نکل جاتے ہیں تو وہ الگ کی دیفنیشن اب میں آپ کو ایک ایسا سیکرٹ بتا رہا ہوں جو اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو ایک دم سا ہی آپ کا فسٹ ایمپریشن ہے وہ مان لو ہزار گناہ بیٹر ہو جائے گا ایک جھٹکے میں دیکھو جو بندہ انٹرویو آپ کا لینے والا ہے وہ اچھی پوزیشن پہ ہے یا وہ ایک خراب پوزیشن پہ ہے اچھی پوزیشن پہ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اچھی پوزیشن مطلب فائنینچلی میں بات کر رہا ہے کہ فائنینچلی اس کے پاس میں اچھا خاصا پیسہ ہوگا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو اچھا پیسہ ہوگا تو وہ برینڈڈ کپڑے پہنتا ہوگا یا نون برینڈڈ پہنتا ہوگا برینڈڈ پہنتا ہوگا اب وہ کس سے کنیکٹ کرے گا جو اس کے جیسے ہوں گے دکھنے میں یا اس سے بلکل ہی الگ ہوں گے دکھنے میں دیکھو اور بھی چیزیں مہتر کرتے ہیں ہمیں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف آپ بڑی ایسی ڈریس پہن کر کے چلے گئے ہیں اور پرگرامنگ کی جواب کے لئے جا رہے ہو آپ کو ویبی سیڈ بھی نہیں پتا پرگرامنگ کیا اور آپ کو جواب مل جائے گے آپ کے کپڑے دیکھتے ہیں that is not what I am saying I am saying سب لوگوں کے پاس میں ایک جیسی ہے لیکن یہ چیزیں ایڈ ہوتی جا رہے ہیں ملہا one plus one plus one یہ جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں smile اور یہ آئی کونٹاک ہانڈ شے یہ سب چیزیں ایڈ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پوائنٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں overall تو آپ کپڑے بڑیا ہونے کا مطلب کیا ہے سب نے فرمال پہنے ہوئے ہیں تو بہت بڑا سیکھرین بزارتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے ونڈو شاپنگ کے لئے جاؤ بڑیا سے بڑیا شاپنگ مال سے ہریتنا نہیں ہے وہاں پر جا کر کے جاؤ اور وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو برینڈڈ کپڑے ہیں ان کو باری کیسے ابزرب کرنا ہے کہ پانچ ہزار پی کی شرٹ کیسی ہو دس ہزار پی کی ٹراؤزر کیسی ہوتی بارہ ہزار پی کی بیلٹ کیسی ہوتی ہے بیس ہزار پی کی جوتے کیسے ہوتے ہیں دیکھنے میں ٹکس تھوڑی نہ لگ رہا ہے دیکھنے میں پیسے بھی نہیں لگ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہواں پہ پہ پوٹو موٹو مت کچھنا نہیں تو وہ پولیس بولا کر گیا جیل جاؤ گے سارے کے سارے دیکھو جان سے ابزرب کروں کہ یہ جو کپڑے ہیں ان کے کلرز کیسے ہوتے ہیں ٹکچر کیا ہوتا ہے اور پھر آپ کو جب بلکل کلیر ہو جاتا ہے یہ جو برینڈڈ کپڑے ہیں اس میں آپ کو ایک پیٹن نظر آئے گا آپ دیکھو کہ یہ آج کل مارکٹ میں چل رہا ہے تو اس کا ماندب جو بندہ آپ کو انٹرویو لینے والا ہے اس میں برینڈڈ کپڑے ہی پہن رکھے ہو وہ دو سو روپے کی شرٹ پہن کے تو نہیں بیٹھا ہوگا فال شوار سمجھ گئے میں نے یہ پہنا ہوگا ہے کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہی دیکھو ابھی بھی پیسے بچاتا ہوں کتنا کنجیوس ہوں یہی میں نے ایک شوروم بے دیکھا تھا مہا پر یہ تھا کاری پاری پیتس ہزار میکا نام نہیں بتاؤں گا برینڈ کا وہ تھوڑا مارکٹنگ ہو جائے گی سیپ ڈٹو اور یہ جو میں نے لیا ہے وہ لیا دھائی ہزار میکا سیل سر پڑیاں ہوں جی پڑیاں کا دماغ اور میہ بھائی کی دیری